السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے کیا عورتیں بال کٹوا سکتی ہے پلکوں اور بھووں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے عورتوں کا بال کٹوانا گھنے اور لمبے بال عورتوں کے لئے بعض سے زینت ہے خوبصورتی ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ آسمانوں میں بعض فرشتوں کی تصویر کے الفاظ یہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داری سے زینت بخشی ہے اور عورتوں کو چھوٹیوں سے عورتوں کا بلاعذر کے سر کے بالوں کو کارنا اور مردوں کی مشابت اختیار کرنا ناجائز ہے ایسی عورتوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے مشکات شریف کی ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں البتہ اگر شریع عذر ہو مثلاً علاج کی گھر سے بال کٹوانے ہو یا بال اتنے طویل ہو جائے کہ سرین سے نیچی ہو جائے اور عیب دار معلوم ہو تو فقط زائد بالوں کا کٹنا جائز ہوگا حاصل یہ ہے کہ عورتوں کا مردوں کی مشابت یا فیشن کے طور پر بال کٹنا ناجائز ہے بچوں اور خواتین کے بال کٹوانے کا حکم پلکوں کا حکم عام طور پر تذیر و آرائش کے لئے عورتیں نقلی پلکیں لگاتی ہیں حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو اپنے بالوں میں کسی دوسروں کے بالوں کا جوڑ لگائے اور اس عورت پر جو کسی دوسری عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑ لگائے اور جسم گودنے اور گودوانے پر لعنت فرمائی ہے اس سے مراد انسانی بال ہے اور اسی پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے لہذا کسی بھی عورت کے لئے خود اپنے گری ہوئے ٹھٹے ہوئے بالوں کو یا کسی دوسرے کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ لگانا اسی طرح انسانی بالوں کو بنی ہوئی پلکیں لگانا جائز نہیں ہے اگر پلکیں مصنوعی یا خذر کے علاوہ کسی جانور کے وغیرہ کے بال سے بنی ہو تو شہر کے خاطر زیب و زینت کے لئے اس کا استعمال جائز ہے بشرتے کے دھخہ یا فیشن مقصد نہ ہو لہذا صورت مسئولہ میں شہر کے خاطر عرائش کے لئے مصنوعی پلکیں لگانے کی گنجائش ہے لہذا اب وضو کے لئے پلکیں اور ناخون نکال کر وضو کرنا ضروری ہوگا باقی محض دخلابے کی خاطر یا فیشن کے لئے مصنوعی پلکیں لگانا جائز نہیں ہے واللہو عالم بس سواب